اسی طرح سے بہت وقت آدمی یعنی پیسے بچانے کے لیے لوگوں کو مسکال کرتا ہے ایسا بھی کرتا ہے دیکھیں کہ ایسا آدمی جس کے موبائل میں پیسہ نہیں ہے اب یہ کی روپہ بچا ہے اس کے پاس اب بہت ضروری بات کرنی ہے لمبی بات کرنی ہے اب ایسے وقت میں اس کے پاس کہیں جا کے کچھ کرنے کی کا وقت بھی نہیں ہے یا پیسہ ہی نہیں اس کے پاس کہیں اور سے گھر پہ رکھے آیا پیسہ اس کا کریڈٹ کارڈ میں وغیرہ وغیرہ جنوین ریزن ہو سکتا ہے لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مسکال دیں گے اب دوسرا آدمی سوچے کہ مر رہا ہے جی رہا ہے کیا ہے سوچے کہیں مسکال دیتا ہے لیکن نہیں کچھ تو ہو سکتا ہے پھر فون کیا اور کیا کئی سا ہے کیا کر رہا ہے کیا کھایا کیا پیار ہے اللہ ایک روپہ گئے ہے میرا پانچ روپہ گئے ہیں میرے تو یہ چیز بھی مناسب نہیں ہے کہ ایک آدمی بخل کی وجہ سے کسی آدمی کو مسکال دے بعض وقت کچھ لوگ مشہور ہو جاتے ہیں یہ مسکال دیتا رہتا ہے تو یہ تو وہ اور بھی بری بات ہے یہ بیزتی کی بات ہے اس کے لئے ہاں اگر کسی آدمی کے پاس واقعی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ کہیں دور ہو اور اس کو ریچارج کرنے کے لئے کوئی موقع نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ مسکال دے سکتا ہے حرام نہیں ہے کوئی آدمی کسی کو مزاک نہ وڑا دے مسکال دیتا ہے یہ مسکال دیا ہے ایسا بھی نہیں ہونا چاہی واقعی ضروری چیز ہو سکتی ہے مسئلہ کسی کا ہو سکتا ہے اس لئے کہ بخل جو ہے یعنی بخل بیماری ہے جیسے یعنی دوسری بیماریاں ہیں ان میں سے ایک بیماری کنجوسی بھی ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَيُّ دَاِنْ عَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ کنجوسی سے بڑھ کیا اور کیا بیماری ہو سکتی ہے کون کہہ رہا ہے اللہ کے نبی یعنی یہ بیمار ہی ہے تو جو کنجوسی خود ایک بیماری ہے تو کنجوسی کی وجہ سے بخل کی وجہ سے اس طرح سے آدمی کا کرنا یہ مناسب نہیں ہے اس کو امام البخاری نے الْعَدَبُ الْمُفْرَدْ میں روایت کیا اور یہ صحیح روایت سے اسی طرح سے یعنی بعض اوقات کچھ لوگ کسی کو کال کرتے ہیں اب وہ آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے کال نہیں اٹھا رہا ہے پندرہ مس کال یعنی وہ رکنے کا نام نہیں لیتا ہے فون کرتا رہتا ہے فون کرتا رہتا ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کے لئے سنت یہ بتائی ہے کہ کوئی آدمی کسی کے ہاتھ جائے اس سے بات کرنا ہے ملنا ہے تین مرتبہ آواز دے تین مرتبہ دستک دے تین مرتبہ سلام کرے اس کے بعد اگر اس کو اندر سے اجازت نہیں مل رہی ہے تو کیا کرے واپس لوٹ جائے تو یہ ایک عدب بتا گیا کہ معلوم ہوتا یہ بیزی ہے معلوم ہوتا یہ ایسی حالت میں کہ یہ نہیں بات کر سکتا ہے معلوم ہوتا یہ کسی مجبوری میں ہے کہ بات نہیں کر سکتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں ایک آدمی سمجھ لے کہ ٹھیک ہے جب اس کو وقت ہوگا وہ خود کال کرے گا تو ایسی صورت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ تین کال کے بعد میں رک جائے پیٹ بھر کے پورے ختم ہونے تک اس نے کیا رنگ بجا اس کے بعد بھی اگر نہیں اٹھایا اس نے سمجھنا چاہیے کوئی اور بات ہے یہ بات اس وقت میں نہیں کرنا چاہتا ہے نہیں ملنا چاہتا ہے کبھی اور ہم بعد میں کال کریں گے ورنہ بات ہوگا تیسا ہوتا ہے آدمی مسلسل کال کرتا رہتا اور بعد میں زید میں آکے کال کرنا شروع کرتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں پھر کال کروں گا پندرہ کال بیس کال ایسا بھی کرتا ہے یہ تکلیف دینے میں آتا ہے یہ مناسب نہیں ہاں اگر کوئی سیریس معاملہ ہے کہ یہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کچھ اور مصیبت آئی ہے ایسے وقت میں آدمی یعنی اس طرح سے کر سکتا ہے کیونکہ مقصود اس میں پورا ہونا ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الاستئدان و ثلاث اجازت لینا ملنے کی بات کرنے کی تین مرتبہ ہیں اگر تجھ کو اجازت مل جائے تب تو ٹھیک ورنہ واپس لوٹ جا یہ مسلم کے الفاظ ہیں بخاری کے الفاظ ہیں تم میں سے کوئی آدمی تین مرتبہ اجازت مانگے گھر میں آنے کی ملاقات کرنے کی تو ٹھیک اگر اس کو اجازت نہ ملے اگر اس کو اجازت نہ ملے تو کیا کرے وہ واپس لوٹ جائے تو یہ بھی ایک عدب ہے گفتگو کا کہ آدمی ملاقات کیلئے تین مرتبہ اجازت مانگے نہیں ملے تو واپس لوٹ جائے اس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے